خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی کے لیے ہم اس وقت میں سیمیل لبی کی دوستی کتاب کے پندرویں اور سولویں ابواب کو اپنے لیے پڑھیں ان ابواب کے اندر ابی سلوم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کا دعوت کے خلاف سازش کرنا دعوت کا یروشلیم صفی اللہ سیبہ کا فریب ابی سلوم کا یروشلیم میں داخلہ ان باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب کے اندر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم دوسرا سیمیل اس کا پندرویں باب اور اس کی چودویں اور تیسویں آیات کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے اور انہی آیات میں سے ہم آج کے روحانی خیال کو حاصل کریں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے نہیں بچے گا چلنے کی جلدی کرو اور دعوت کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا کئی برس تک ابی سلوم کا معمول رہا تھا کہ شہر کے دروازے پر جا کر لوگوں کی شکایات اور مسائل سنتا اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسے ان کی بہتری کی فکر ہے لیکن ابی سلوم اس فکر کا اظہار بری نیت سے کرتا تھا جب اسے قوم کے زیادہ تر رہنماؤں کا اعتماد حاصل ہو چکا تو اس نے انہیں اپنے ساتھ متحد کر کے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کا اس طرح اپنے باپ دعوت کے خلاف بغاوت کرنا بڑی ظالمانہ اور بے رحم حرکت تھی دعوت نے اپنی سلطنت کو خانہ جنگی سے برباد ہوتے دیکھا تو یورشیلم چھوڑ کر فرار ہو گیا شاید اس کو نات نبی کی وہ پیشنگوئی یاد آئی ہو جو اس نے کئی برس پہلے کی تھی سو اب تیرے گھر سے تلوار الگ نہ ہوگی اس کے باوجود اس نے بڑی آجزی اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدا کی شفقت پر ایمان رکھا اور اس کے سلے میں خدا نے اسے ایک مردبہ پھر یورشیلم میں تخت نشین کیا دعوت جو کوئی بھی دعا کرتا اس کی اندر وہ خداون کی شفقت کا اظہار ضرور کرتا زبور 51 اور اس کی پہلی اور دسویں آیت میں بھی خداون کا مدہ زبور نویس دعوت یہ بیان کرتا ہے اے خدا اپنی شفقت کی مطابق مجھ پر رحم کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال اسے وہ تحفظ اور تقویت نصیب ہوتی جو صرف شفیق اور رحیم خدا ہی سے مل سکتی ہے یہونہ کا پہلا خاطر اس کا پہلا باب اور نوی آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے آج کی مطالعہ میں جو خاص سبق ہماری لیے ہے وہ یہ کہ خدا کے کلام کی روشنی میں گناہ کی ناپاکی ظاہر ہو جاتی ہے اور خدا گناہ کو کبھی بھی بغیر سزا کے اور راستبازی کو بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا خداوند ہمیں گناہ سے بچنے اور راستبازی اختیار کرنے کے ساتھ فرمائے آمین